اسلام علیکم دوستو میں ہوں محرم علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ فارم دوستو اٹھائی یوٹیوب چینل دوستو اس وقت میں پول کمر ڈی جی خان منڈی میں موجود ہوں اور جہاں کا بچڑیوں کا ویو دکھا رہا ہوں بلکہ پوری منڈی کا ویو دکھاؤں گا یہ بتاتا چلوں کہ یہ منڈی لگتی کہاں ہے دوستو یہ ڈی جی خان کی مشہور منڈی ہے مین تونسا روڈ جو ہے انڈرس آئی وے بھی کہتے ہیں جو پشاور کو جاتی ہے دیرہ غازی خان سے اس کے اوپر پول کمر کے مقام پر لگتی ہے بہت بڑی منڈی ہے اس میں ہر طرح کے جانور آتے ہیں بچڑیاں جہنمن مونی بچڑیاں بھی بہت زیادہ تعداد میں یہاں ہوتی ہیں اور دور دراز کے علاقوں کے لوگ یہاں جانور لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت سے یہ بچڑیوں کا ایریا ہے بعد میں پوری منڈی کی وزٹ کراؤں گا میں آپ کو تو یہاں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دیرہ غازی خان صوبہ پنجاب کا جو آخری زلہ ہے دریہ سینڈ کے کنارے تو یہاں کے لوگوں کا روزگار ہی یہ بچڑیاں جانور پالنا ہے کیونکہ ادھر بڑے بڑے زمیدار لوگ ہیں زیادہ تار غریب لوگ ہیں زمینے جو ہیں وہ چند لوگوں کے پاس ہی ہیں تو باقی مزدور طب کا یا چھوٹے چھوٹے زمیدار ہیں تو ان کا روزگار ہی یہ جانور پالنا ہے تو یہ سب جانور اس وقت سے محیشی منڈی میں موجود ہیں اگر کوئی دوست حضرات جانور یہاں سے لینا چاہتا ہو اور منڈی میں نہیں آ سکتا تو ہم اس کو آن لین بھی لے کر دے سکتے ہیں اگر منڈی میں آ جائے تو پھر بھی کسی قسم کا کوئی جانور یعنی کہ دودھ والا لینا ہے گوشت والا لینا ہے یا کہ بکرے چطرے دنبے کوئی کوئی جانوری لینا ہے تو ہم منڈی سے لے کر دے سکتے ہیں تو دوستو یہ منگل والے دن منڈی لگتی ہے ہفتہ بار یعنی کہ ہر ہفتے کو لگتی ہے منگل والے دن جن کے ہفتہ بار منگل والے دن لگتی ہے پرماننٹ اور صبح سے شام تک یہ منڈی رہتی ہے جہاں پر لوگ اپنے اپنے جانور سیل کرنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی خوبصورت جانور یہاں پر آتے ہیں جہاں کی بچڑیوں کی خاص قصیت یہ ہے کہ جہاں جینور مونی بچڑیاں آتی ہیں سینگ کاٹی ہوئی یہاں نہیں آتی جن کے جینور مونی ہیں وہ آتی ہیں یا سینگوں والے ہیں تو سینگوں کے ساتھ آتی ہیں جہاں کے لوگ بچپن سے ان کے سینگ ختم کر دیتے ہیں اور جو سینگ والے ہیں وہ سینگوں کے ساتھ آئیں گی سینگ کاٹ کے نہیں لاتے جنہی کہ تازے سینگ کاٹ کے جیسا اکثر منڈیوں میں ہوتا ہے کہ شام کو سینگ کاٹتے ہیں لوگ صبح کو لے آتے ہیں تو دوستو ہم بھی یہاں سے بھی خریداری کرتے ہیں اور ڈی جی خان کے پورا ظلہ بھی گھومتے ہیں گھروں سے بھی فارموں سے بھی جہاں سے بھی کوئی اچھے جانور ہم کو ملتے ہیں ہم لیتے ہیں اس منڈی میں ہر منگل کو ہم آتے ہیں یہاں سے اس لیے ہم بچڑیاں لیتے ہیں کہ یہ بالکل آلہ نسل کی اور پیور نسل کی اور دوسری نمبر پر جینوان مونی بچڑیاں یہاں پر ملتی ہیں جنہی سیکس ایمن کی بچڑیاں میں یہاں بخصرت آتی ہیں پیور کراس پیور اور کراس دونوں قسم کی بچڑیاں یہاں پر موجود ہوتی ہیں اور یہاں پر گائے بھینس یہ سب جانور بھی آتے ہیں گوشت والے جانور بھی آتے ہیں جنہی سائی والکراس کی گائے بھی آتی ہیں پینسیں بھی آترہ کی یہاں ملتی ہیں تو یہ پورا اور بھی میں منڈی میں گھوم رہا ہوں یہ تو شام کا ٹیم ہو رہا منڈی تقریبا جانور جا چکے ہیں سیل ہو چکے ہیں یا لوگ گھروں کو لے گئے ہیں اس وقت تو بہت کم جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گائے کا ایلیا ہے اس میں ابھی بھی گائے کھڑی ہیں کراس اور پیور ہر طرح کی گائے یہاں سے ملتی ہیں دودھ والی یعنی کہ تیار گائے بھی یہاں سے مل جاتی ہیں اور جو کیا نام ہے دودھ والی بھی مل جاتی ہیں جو سوئی بھی ہوتی ہیں اسی طرح بینسوں کا بھی آل ہے تیار بینسیں بھی ملتی ہیں اور دودھ والی بھی ہوتی ہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مندی کے مناظر دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ گائے کہہ رہی ہے اس میں کراس بریڈ زیادہ تار اس وقت کڑی ہے کیونکہ ابھی شام کا وقت ہو گیا ہے اکثر جانور سیل ہو چکے ہیں یا تو لوگ گھروں کو لے گئے ہیں واپس کیونکہ ابھی ٹیم ختم ہونے والا ہے مندی کا یہ صبح سے شام تک لگتی ہے اور یہ تونسہ بیراج سے بھی آ سکتے ہیں آپ اگر ملتان کی طرف سے آئیں گے تو تونسہ بیراج سے بھی کراس کر کے پول کمر کو آ سکتے ہیں کیونکہ یہ تونسہ بیراج سے سڑک سیدھی آتی ہے وہ ڈی جی خان تونسہ روڈ پہ ہی آ کر ملتی ہے یہ سب مناظر جو ہے نا مندی کے ہیں اگر دوستو آپ کو بھی جہاں سے کچھ جانور لینا ہو کسی قسم کا بھی تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے جتنا بھی ممکن ہوا آپ کی مدد کریں گے اور جانور لے کر دیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے لے کر دیں گے اگر ہم سے بھی لینا چاہے تو ہم اس منڈی میں موجود ہوتے ہیں ہر منگل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچڑوں کا یہ لیہ ہے بچڑے ہیں کھڑے دوستو ہم اس علاقے سے ہی زیادہ تر جانور اٹھاتے ہیں بلوچ فارم جو نام اعتماد کا اس لیے کہ یہاں سے اچھے جانور مل جاتے ہیں میاری جانور ہوتے ہیں بغیر نوک صاحب کے جانور ہم کو ملتے ہیں جو ہم بہت دوارے دن فارم پہ موجود ہوتے ہیں جہاں سے لے کر جاتے ہیں ایک دو دن ہم جہاں علاقے سے خریدتے ہیں پھر منگل والے دن جہاں سے منڈی سے خرید کر گاڑیوں میں بھر کے فارم پہ لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی کہ اچھا جانوری پرچیز کیا جائے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جائے کیونکہ ہم کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے جانور یہاں سے پرچیز کیا جائیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں دوستو ہمارا اپنا جو کام ہے وہ صرف بچڑیوں کا ہے جب فاسٹ ایمر پریکنٹ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کو دوسرے جانوروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا معلومات نہیں رکھتے لیکن ہم فوکس ایک ہی کام پر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کے خریدنے میں آسانی رہے اور آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچاتے رہے دوسرے جانور بھی اگر کوئی آپ لینا چاہے بھینس لینا چاہے بکری لینا چاہے یا گائے لینا چاہے دودھ والی تو ہم اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آپ آئیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ فل کاؤپریٹ کریں گے دوستو یہاں کے لوگ جو ہیں نا بہت مہمان نواز بھی ہیں ڈی جی خان کے کیونکہ ہمارا تو یہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ کی بہت عزت احترام کرتے ہیں آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں ہم علاقے میں گھومتے ہیں جہاں کے لوگ بہت اسلامی روایات کے تحت رہتے ہیں اور لین لین کے بھی پکے ہیں کسی قسم کا دھوکہ فرار نہیں کرتے آپ کے ساتھ اب یہ شام کے مناظر ہیں دن غروب ہونے کے قریب ہے چار یا ساڑھے چار کا ٹیم ہوگا تو اس وقت تو تقریبا جانور جا چکے ہیں انشاءاللہ وقتاً فقتاً یہاں کی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمیں کمیٹس کر کے بتا دیا کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم ایندہ ویڈیو اس قسم کی بنایا کریں گے اور دوسرا یہ گزارش ہے دوستوں سے کہ ہمارے چینل کو ضرور شیئر اور لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اچھی اچھی معلومات جانوروں کے متعلق آپ تک پہنچتی رہیں ہمارا نصب الائین دوستو آپ کی خدمت ہے دیانہ داری سے کام کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز اپنے اصولوں پر قیم رہتے ہیں کسی قسم کا گھدوکہ فراد ہم نہیں کرتے نہ ہی منڈی میں کبھی کیا ہے نہ ہی کریں گے انشاءاللہ رزق حلال این عبادت کے سولوں کے تحت کام کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے فارم پر بھی آئیں گے تو موسٹ ویلکم کہیں گے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کسی قسم کا کوئی نقص ہے والا جانور نام خریدتے ہیں نام بیجتے ہیں ہم تو گھر جانے پر بھی جانور کی گرنٹی دیتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ